ہیلو دوستو میرا نام ہے منیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں منیر حیدر اوفیشل یوٹیوب چینل سکندر بخت نے بابا رازم کے بارے میں کچھ ایسے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں لائیو شو میں بیٹھ کر لائیو شو میں بیٹھ کر کہ جس کو سننے کے بعد میرا دماغ جانا وہ تھوڑا خراب ہوا ہے آقیب خان ہے میرے جو ویور ہیں میرے سبسکائبر ہیں آقیب خان بھائی انہوں نے مجھے کومنٹس میں بھی بتایا کہ سکندر بخت جو ہے وہ اس طرح سے بابا رازم پر باتیں کر رہا ہے اور اس سے پہلے بھی میرے پاس یہ نیوز آ چکی تھی لیکن میں بیزی تھا اور میں نے کہا میں نے آقیب بھائی سے بھی کہا تھا کہ میں ویڈیو بناوں گا ضرور بناوں گا اور ابھی مجھے ٹائم ملا ہے تو میں نے کہا اس پر ضرور سے ویڈیو بنانی چاہیے دیکھیں سکندر بخت بابا رازم کو اور محمد رزوان کو دونوں کو کرٹیسائز کر رہا ہے اور کرٹیسائز کس چیز سے کر رہا ہے کرٹیسائز کرنے کی ریزن کیا ہے کہ بابا رازم نے 51 گیندیں کھیل کر 51 بالز کو فیس کر کے 72 رنس کی اننگز کھیلی ہے بٹ کیوں کھیلی ہے بھائی اور رزوان نے 59 بالز کو فیس کر کے 82 رنس کی اننگز کھیلی ہے رزوان کی ٹیم جیت گئی ہے بابا کی ٹیم ہار گئی اب اس چیز میں جو واضح فرق ہے وہ اس وقت سکندر بخت کے ساتھ بیٹھے ہوئے سید یاہیہ حسینی بھائی نے بھی اور دانش انیس بھائی نے بھی ان دونوں نے سکندر بخت کا برین واش کرنے کی کوشش کی اس کے دماغ کو سیٹ کرنے کی ٹھکانے پر لے کر آنے کی انہوں نے کوشش ضرور کی لیکن بھائی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے پاؤں پر پانی نہیں پڑنے دوں گا میں ایک چیز اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ جو بھی بندہ فیم کمانا چاہے وہ بابا رازم کا نام لے لے اس کو فیم مل جاتی ہے اب سکندر بخت جو ہے نا وہ تھوڑا مطلب خود کو اور جانا فیمس کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ بابا رازم کے حق میں نہیں بولا حق میں تو سارے بولتے میں بھی بولتا ہوں بابا رازم کے حق میں بولتا ہوں ہمیشہ لیکن وہ بابا رازم کی سپورٹ میں نہیں بابا رازم کے اگیس بولے گا اس کو بھیوز جارہ ملیں گے کہ اس نے بابا رازم پر نفرت دکھائی ہے اس نے بابا رازم کے خلاف بولا ہے اس نے رزوان کے خلاف بولا ہے اس وقت کرکٹنگ ایرا میں پاکستان کی کرکٹ ہسٹری کا سب سے پاپولر پلئر بابا رازم ہے بابا رازم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے اب ریالیٹی یہ ہے کہ بابا رازم نے سیونٹی ٹورنز کیے اس کی پشاور ظلمی کی ٹیم ہار گئی اس کا فرق میں آپ کو کلیر کر کے بتاتا ہوں اور یہی والا فرق دانش انیس بھائی نے بھی سکندر بخت کو بتایا یہی والا فرق سید یاہیہ حسینی نے بھی سکندر بخت کو بتایا لیکن وہ اس بندے نے پھر بھی مانا نہیں ہے اس نے نہیں مانا اس نے وہ مانا ہی نہیں ہے اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے فنش کیوں نہیں کیا مطلب یہ کہ اب سیونٹی ٹورنز تو بابا رازم نے بنا لیے بابا رازم آؤٹ ہو گیا اٹھارہ ورز تک وہ کھیلتا رہا وہ آؤٹ ہو گیا فنش کس نے کرنا تھا فنشرز نے فنشر پیچھے کون تھے اور بابا کی ٹیم میں اور پاور ہیٹر کون کون ہے سائم ایو پاور ہیٹر ہے محمد حارس پاور ہیٹر ہے آصف علی پاور ہیٹر ہے وہ ایک اور پتہ نہیں وہ کونسا وہ کولر کورڈ مور کا کیا بلا نام ہے اس کا وہ ان کی ٹیم میں موجود ہے بھائی جب ایسے چار چار پانچ پانچ پلیئرز میں سے ایک بھی بندہ پرفارم نہیں کر رہا ایک بھی بندہ پاور ہیٹنگ نہیں کرتا قصور بابا رازم پر کیوں ہے اگر بابا کی ٹیم نے ڈیرھ سو رنز کیے تھے ایک سو باون تر اپن کیے تھے اس میں سے سیونٹی ٹو تو اکیلے بابا نے کیے باقیوں نے کیا کیا یہ سوال میں نے اس دن ویڈیو بنائی تھی اس دن بھی ویڈیو میں نے اس میں میں نے بولا تھا کہ بھائی بابا نے تو سیونٹی ٹو کر لیے باقیوں نے کیا 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 پوری کی پوری ٹیم بابا رازم کے ملب ہوتے پر ہی ہے کیا سارا کچھ بابا نہیں کرنا ہے کہ اپنر بھی بابا ہے میڈل آورز میں بھی بابا ہے فینشر بھی بابا ہے بھائی پھر باقی ٹیم کیوں ہیں یہی چیز دانش انیس بھائی نے بھی واضح کی اور محمد رزوان کی ٹیم کیوں جیتی کیونکہ رزوان نے تو ایٹی ٹو کر دیے رزوان نے تو ایٹی ٹو کر دیے بٹ فینش افتخار کر گیا اب افتخار چل گیا افتخار فینش کر گیا ان کی ٹیم بیعت جیت گئی افتخار پرفارم نہیں کرتا تو رزوان کے بیاسی بھی تو گڑے میں وہ وڑ گئے تھے نا رزوان کے بیاسی بھی گئے وہ بھی لوزنگ کاؤز میں تھے رزوان کے بیاسی بھی ختم ہو جاتے اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہر پلئر کا رول ہوتا ہے دانش انیس بھائی نے کلئر کٹ ان کو کہا کہ ہر کھلانی کا ٹیم میں ایک رول ہوتا ہے افتخار احمد کا رول تھا فینش کرنا اس نے اپنا رول پلئے کر دیا ان کی ٹیم جیت گئی بابر عظم کی ٹیم میں رول پلئے کرنا فینشر کا ہے آصف علی کا کام ہے آصف علی نہیں چلا پشاور ظلمی ہار گئی اب بابر عظم کے سیونٹی ٹو تو ویسٹ نہیں نہ ہوئے بابر عظم کے سیونٹی ٹو کو اگر آپ یہ کہو گے اس نے اپنے ساٹھ ستر کر لیے یہ اس نے ورڈ بار بار یوز کیا کہ رزوان نے اپنے بیاسی کر لیے اس نے اپنے بہتر کر لیے بھائی لانا تھا یار تمہاری ایسی سوچ پر سکندر بخ صاحب کہ اس نے اپنے کونسا وہ بہتر بنا کر گھر لے گیا تھا وہ کھیل تو ادھر ہی رہا تھا اپنے بہتر بنا کر وہ کئی گھر تھوڑی نہ لے گیا تھا وہ بہتر اپنی ٹیم کے لیے کر کے گیا تھا اس کی ٹیم کا ہی ڈیڑھ سو بنا تھا یا وہ بہتر صرف اس کے اکیلے کے تھے کہ اپنے بیگ میں اس نے بہتر رنز ڈالے اور لے کر گھر چلا گیا اوہ بھائی یہ پی ایمل این والی سین نہیں ہے یہاں پر کہ ہم نے اس کو ووٹ بھی دیا لیکن پھر بھی وہ اپنے ہم نے پی ٹی ای کو ووٹ بھی دیا اور سارے اٹھا کر ادھر لے کر نکل گئے وہ سارے پی ایمل این کے خاتے میں ان کے بیگ میں بھر بھر کر ان کو دے دیئے بھائی یہاں پر یہ سین نہیں ہے 82 یا 72 جتنے بھی کیے ہیں وہ ان کی اپنی ٹیم کے لیے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر کے نہیں لے کر چلا گیا وہ اپنے بیگ میں ڈال کر نہیں لے گیا باقیوں نے جو رول پلے کرنا تھا وہ بھی ان کی ٹیم کے لیے تھا باقیوں نے نہیں کیا وہ ہار گئے مطلب یہ کہ جو بندہ رنز کر رہا ہے جو بنا رہا ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا جو نہیں بنا رہے ان پر تو کوئی انگلے اٹھاتے ہی نہیں ہے جو نہیں بنا رہے رنز ان پر تو کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو کوئی بات نہیں ہے اور جو بنا رہا ہے اس کو بھی روک رہے ہیں کہ رنز نہ بناو وہ بھئی کیسی سوچے یار تم لوگوں کی کہ جو بندہ رنز کر رہا ہے اس کو بھی منع کر رہے کہ تو بھی نہ کر مطلب تو بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے مطلب ان کو وہ پٹھو چاہیے بس ان کو وہ زیرو والے جو انڈے وہ چاہیے ان کو کہ جو آئے انڈا کھائے واپس آئے انڈا کھائے واپس ان کو وہی چاہیے سکندر بخ جیسے لوگوں کو ان کو بابر آزم ان سے برداشت نہیں ہوتا ان کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ یہ بابر جیسے بندے کو برداشت کر سکے بابر آزم کو یہ برداشت نہیں کرتے اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ ان کی آنکھ کو بھاتا نہیں ہے کہ وہ رنز کیوں کر رہے ہیں ان کو چاہیے وہ زیرو زیرو والے دو دو چار چار رنز بنانے والے پلیٹ وہ ان کو چاہیے ان کو بابر نہیں چاہیے ان کو بابر رنز کرتا ہوا پساندی نہیں ہے بابر بھی زیرو زیرو کرے گا تو بھی ان کو برداشت نہیں ہوگا پھر یہ انگلیاں اٹھائیں گے آپ بابر ساٹھ نہیں کر رہا آپ بابر ستر نہیں کر رہا بھائی مرد جاؤ شرم سے ڈوب کر یار اگر ایسی ہی سوچے تم لوگوں کی رنز کر رہا ہے تو بھی برداشت نہیں ہوگا یہی بابر رنز نہیں کرے گا تو بھی ادھر بیٹھ کر ٹسوے بہانے انہوں نے ادھر بیٹھ کر مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ویوز لینے ہیں بس وہ بھی بابر کے نام پر